بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانیہ کنہ و دوائیہ کنہ سائین جنرل کمر باجوا کی ایک طویل کور کمانڈ اجلاس انہوں نے بلائیا اس میں انہوں نے بریفنگ دی اس اجلاس میں کیا کیا تیپ آیا سابر شاکر کے اول لیکن شفاق کیا ہے اس وڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے خبر کی طرف چلنے سے پہلے خبر کی تفصیلات ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ یہ چینل کے اوپر ہیں نہیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا پہلے چینل کو کارے سبکرائب سال اگر نوٹفکیشن بلے کر وٹر دبائیں تاکہ جب آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مش نہ کر سکیں مزید آگے پڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ و میشا کی طرح نیچے پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد کے نعرے لگائیں تاکہ یہ نعرے جب دوسرے ورہ میں پڑھے جائیں تو ان لوگوں کا بھی دلخوش ہو ان لوگوں کو بھی بتا چلے کہ لوگ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی بھی کور کمانڈر اجلاس ہوتا ہے یا جنر کمر باجوہ کو بریفنگ دیتے ہیں سابر شاہدہ نے بھی اس چیز کا بتایا اور سارے جنر جو ہیں وہ تقریباً ایک چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ اجلاس اپنی نویت کا ایک اہم تنین اجلاس تھا اس اجلاس میں کیا کیا ابتدار پایا سابر شاہدہ نے ابتداریا کہ افغانستان اور افغانستان کے جو بوارڈر ہیں ان کے ترمیان جو کشید کی چاہ رہی ہے اس موقع کے اوپر کچھ بات ہوئی اس کے علاوہ ملک میں داخلی خارجی معاملات اور جو ملک کی قومی سلامتی کے اوپر بھی بات کی گئی اس کے علاوہ مزید بریفنگ بھی دی گئی لیکن جو اہم چیز ہے وہ اس اجلاس جو ہمیں چل کر نظر آئی اور وہ یہ ہے کہ اس اجلاس کے بعد کوئی پریس بریف یعنی پریس ریلیس جاری نہیں کیا گیا لیکن کل جنرل میجر جنرل آسل کو فوج ہوئے ہیں وہ تقریباً تین بجے پریس کارفرس کریں گے جیسا وہ پریس کارفرس کیا کرتے ہیں اس پریس کارفرس میں وہ تمام باتیں وہ تمام چیزیں بتائیں گے کہ جنرل کمر باجوا نے کیا کہا انہوں نے کیا کیا میڈنگ میں ڈسکس کیا اور کیا کیا چیز انہوں نے بیتر طور پر ہمیں کل سے ہی ٹائم پر پتا چلے گا کہ میجر جنرل آسل کو فوج کیا کہتے ہیں کیونکہ پریس بریفنگ جو ہے پریس ریلیس نہیں جارے کی گئی لیکن سابر شاکر نے ایک چیز ہمیں واضح طور پر بتائی جس طرح پیشلے دنوں میں ایک ایکسٹینشن بھی بات چلی تھی کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ تقریباً چھے مہینوں کی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ تقریباً تین سات کی ہی ہو گئی ہے اور اس ایکسٹینشن کے اوپر بھی بات کی گئی ہے اور یہاں پر سب سے بڑی جو چیز سابر شاکر نے بھی بتائی اور میں بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چینلز جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ہی کوئی اس طرح کا اجلاس ہوتا ہے وہ اپنے پاس سے ہی جو جنرل کمر باجوانے بات نہیں کی ہوتی جو ہمارے فوج کا بیانیاں نہیں ہوتا وہ اپنے پاس سے ہی مکھن اور اس طرح کا شاد لگا کر اپنے چینلز کے ویوز حاصل کرنے کے لئے اس کے اوپر وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ ہونے لگا ہے انڈیا کے اوپر ہم چڑھائی کرنے لگے ہیں اس طرح کرنے لگے ہیں تو ان تمام چینلز کو بھی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے ان تمام لوگوں کو بھی تھوڑی سی ایار کرنی چاہیے کیونکہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی ایار ہوتی ہے میں بہت دیکھ رہا ہوں میں بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں اس چینلز سے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ فوج سے ریلٹ نہیں کرتی وہ بھی اس فوج سے اس کو جوڑ لیا جاتا ہے چینلز کا نعم میں نہیں بتاؤں گا ہو سکتا ہے اب وہ چینلز روز دیکھتے ہوں میری اس چینلز سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن جب آتی ہے پاکستان کے وقار کے بات اور جب آتی ہے پاکستان کی یعنی کہ دیکھیں اگر آپ فوج کے جو باتیں ہیں وہ بڑا چڑھا کر بیان کریں گے اور کوئی ایسی چیز جو کو فوج نے نہیں کی تو بجائے وہ ہم پاکستان کے لیے ٹھیک کرنے کے جائیں پاکستان کے خلاف ہی کام کریں تو ہمیں اپنے فوج کی باتیں جو بات انہوں نے کی ہے ہمیں اتنی ہی بات کرنی چاہیے اپنے طرف سے کوئی بات ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہو گیا وہ گیا تو کل کی جو پریس کانفرس ہے وہ پریس کانفرس ایک انتہائی امیت کی عمل ہے میجے جنرل آسل فور جو ہیں وہ پریس کانفرس کریں گے ایک ایک چیز ڈسکاس کریں گے ملک معاملات کو ڈسکاس کریں گے سافیوں کو بھی ڈسکاس کیا جائے گا آپ کو ایک مزے کی بات تھا تو میجے جنرل آسل فور وہ جو ہیں بقیادہ طور پر جب بھی کوئی بندہ فوج کے اوپر ویڈیو بناتا ہے یا پھر فوج کے اوپر تعلق بات کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہماری فوج ہے یہ ہمارے چینل بقیادہ طور پر چیک کرتی ہیں کہ کون سا بندہ کیا کہہ رہا ہے کون سا بندہ نہیں کیا نہیں کہہ رہا پچھلے دنوں میں میجے جنرل آسل فور نے پریس کانفرس کی تھی آپ کو یاد ہوگا اس میں انہوں نے آمد میر کی بھی ٹک ٹاک خاتم دارت بھی کی تھی اور انہوں نے وہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لوگ ایکٹیف ہو چکے ہیں تو ان سے مراد بھی وہ چینل تھے جو ان کے اگیز قبر منا دیتے ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی وہاں پر یہ بتایا تھا کہ یہ جو آپ فوج کے حلاب نعرے لگا رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں ملانا فضل الرمان مریع نواز صاحبہ نواز شریف آسدرداری یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ فوج کے خلاب بات کرتے ہیں آزاروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں تھوڑا دا ڈسس میں ادفاق کر دیتا ہوں ویڈیو کے اینڈ کے اوپر ایک اہم چیز ڈسس کروں ہاں لیکن میں یہ ڈسس کرنا چاہتا ہوں یہ کس طرح ہار روز ٹارگٹ کرتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ مرانا صاحب سیلیکٹڈ ہیں یہ سیلیکٹڈ ہیں ان کے پیچھے فوج ہے دیکھیں جب عمران صاحب بزرازہ بن رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ان کا بہنگیتہ کہ عمران صاحب کے پیچھے فوج ہے جب جنرک امرو بار بار کو ایکسٹینشن ملی تو ان لوگوں نے کہا کہ اب فوج کے پیچھے عمران صاحب ہے جبکہ ان لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا ان کو نہیں بتا کہ فوج کس کے پیچھے ہے فوج کس کے پیچھے نہیں ہے لیکن ہمارے پاکستان کی فوج ہے اگر وہ عمرہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں اس میں پاکستان کا بلا ہے اس میں میرا بلا ہے اس میں آپ کا بلا ہے کیونکہ یہ فوج پاکستان کی ہے ہمیں اپنی فوج کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے ہمیں اپنے فوج کے ساتھ پیار کرنا چاہیے کیونکہ فوج نے ہمارے پیارے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیئے ہیں میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں کئی ایسے جوانوں کو جانتا ہوں زنگی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی لیکن انہوں نے آپ کی خاطر میری خاطر اور اس پیارے پاکستان کی خاطر جنگ لڑی ایسی جگہ پر جنگ لڑی جس کا آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا لیکن وہاں پر جنگ جاری رہتی ہے ایل او سی ہوگی وہاں پر استیار لگیزی ہوتی ہے وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے وہاں پر کتنی جانے جاتی ہیں کتنی فوجی شہید ہو جاتی ہیں لیکن مسلم بلک نون کو شرم نہیں آتی لیکن بلک نون سے داری کو شرم نہیں آتی جس دن یہ لوگ سمجھ جائیں گے ان لوگوں نے کیا سمجھنا ہے ان لوگوں کو صرف حضرت سیل کے ساتھ پرابلم ہے کہ امران ساتھ سیل کے اوپر کیوں بیٹھ گئے ہیں کبھی امران ساتھ کی ٹانگیں گئیتے ہیں جو بند آجاتا ہے وہ ٹانگیں ہی کھنیتا ہے اور فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جب تک یہ لوگ فوج کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے جب تک یہ لوگ فوج کے خلاف بولیں گے میں اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا اور آپ نے میری سوار کے ساتھ آواز ملانی ہے اس ویڈیو کو لائک کیا کریں کیونکہ جب لائک کرتے ہیں تو پھر آواز ہوتی ہے تو پھر یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچتی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ میں جو پاکستان فوج کی خاطر کھڑا ہوں اس چینل کے اوپر ہوں اور میں اپنی آواز تمام دوگتا پچھاتا رہوں گا انشاءاللہ جس طرح میں نکال تھا ویڈیو کے اوپر میں ایک مزے کی بات ڈسکس کروں گا اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ ایک لندن پلان تیار ہو رہا ہے لندن پلان تیار ہو رہا ہے جی اور وہاں پر یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ توان لوگ جو لندن میں بیٹھ کے ہیں لندے کے رسو کہہ لئے ہیں اور پاکستان کے ایسے سے سکولر ایک ایسے سے جو تجہیہ نگار ہیں جنہوں نے پاکستان کو صرف صرف ایسی کرپ لوگ ہیں یعنی نواز شریف کی میں بات کر رہا ہوں یہ سارے لوگ جو نواز شریف کے گھر جا رہے ہیں وہاں پر ایک مداری ہو رہی ہے وہاں پر ایک لندن پلان تیار ہو رہا ہے لندن پلان کیا ہے کیا؟ لندن پلان صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو بٹھائیں گے ادھر اور خود پاکستان کی جو عوام ہے ان کا ذہن خراب کریں گے کبھی احسن اقبال کبھی مریعہ اور اگزیر اور کبھی ان کے جو پرویر رشید ہیں اور ان کے جو اکثر لیڈر ہیں جو کہ امیر مقام ہو گئے وہ واپس آئیں گے واپس آئیں گے اور پاکستان میں ایک نئے سازش آپ کے سامنے چل کر نکل کر آئے گی اور وہ ایک لندن پلان کا حصہ ہوگا آنے والے دنوں میں جو نولی کے بینی آپ دیکھیں گے وہ ایک لندن پلان کا حصہ ہوگا تو اس لندن پلان کے اوپر آپ نے کان نہیں درنا آپ نے ادھاروں کو دیکھنا ہے آپ نے اپنے پرائیم میسٹر کے ساتھ کھڑے رہنا ہے آپ نے حکومت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کونسی بات پاکستان کے حق میں ہے اوریج ٹرین کے اوپر ایک دفعہ پھر بات کر لیتے ہیں اوریج ٹرین کا جو منصوبہ ہے اس کو قدرہ طور پر رن کر دیا گیا ہے اور اوریج ٹرین کو جب رن کیا گیا تو ایک دفعہ پھر اس پر لیگ رون سے آواز چلی کہ یہ منصوبہ مارا تھا امناحل صاحب نے کیوں اس کو رن کیا یا پہ وزریانہ پنجاب عثمان بزار کیوں اس طرح کر رہے ہیں عثمان بزار کے اوپر میں ایک ویڈیو آپ کے لیے لاؤں گا کہ عثمان بزار کا ایک تاریخی کرنامہ ہے وہ میں انشاءاللہ کل ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا آج میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ ویڈیو نہیں اپلوڈ کر رہا لیکن کل میں انشاءاللہ عثمان بزار کی جو تاریخی کا نامہ ہے اس کے اوپر میں ڈسکس کر دوں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوریج ٹرین کا منصوبہ اصل میں کس کا تھا اور کریڈٹ کون لینا چاہتا تھا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چاہے اپنے سبکرائب میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دے جائے اپنا اپنے پیرو کا بوسر حیال رکھی گا بوم میں یاد رکھی گا اور جو جنرل آسل پور کا جو کلک پریس کنفرس ہوگی اس کا ریویو بھی میرے چینل کے پر لے کر رہا ہوں گا اپنا اپنے پیرو کا بوسر حیال رکھی گا بوم میں یاد رکھیں پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے رہیں میری ساتھ کھڑے ہوں یا نہ ہوں لیکن پاکستان فوج کا نعرہ لازمی لگانا چاہیے اگر آپ پاکستان کی فوج سے پیار کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے پاکستان فوج زندہ باب کے نعرہ لگائیں مجھے لائکس نہیں چاہیے مجھے شیئر نہیں چاہیے لیکن یہ نعرہ لازمی لگنا چاہیے یہ نعرہ لگائیں جانے سبسکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ باب پاکستان فوج پہندہ باب مجھے لگائیں